تو فرمایا اِنَّ بَعْضَ وَنِّ اِثْمٌ فِرْ اَغْلَىٰ اَلَقِ ایک حُکَمْ وَلَا تَجَسَّسُوا اسان لفظ کسی کے جسوسی نہ کرو کسی کی جسوسی نہ کرو چھپ چھپ کے باتیں سننا چھپ چھپ کے دوسرے کے عیب تلاش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈالتا ہے نا دیکھیں اس پردے میں ڈالنے میں سب سے پہلے ہمارے بہن بھائی ہمارے خامد ہماری بیویاں ہماری اولادات دیئے جو کسی مسلمان پہ پردہ ڈالتا ہے نا اللہ قیامت والدین اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا ہم چاہتے ہیں میرے کسی بھائی میری بہن میری دیور میری دنانی فلانا میرا سورا میری سانس میری فلانے اگر کوئی گناہ کر دی اب تو میں تو اچھا لوں گا لوگوں میں بتاؤں گا یہ یہ ہوتے ہیں نہیں نہیں کسی کے تلاش بھی نہیں کرنے تلاش کرنا بھی گناہ ہے اچھا میں دیکھتا ہوں ایک ہوتا ہے ایزے اصلاح نوٹ کریں آپ والدین اولاد کی اصلاح کے لیے ان کی جاسوسی کر سکتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے یہ اس میں نہیں آتا ہے جہاں پتاؤں میرا بیٹا میری بیٹی ہے مجھے یہ روم میں بیٹھے ہوئے کمرے میں دیکھے ہوئے بیٹھے ہوئے کیا ہے مجھے یاد آ گیا ہے ایک میں چھوٹی سے بات کرتا ہوں اولاد کے بارے میں یاد آ گئی یہ کافی سال پرانی بات ہے ایک مولیساں مجھے گھر میں لے گئے اور کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگے کہ میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے میں نے کہا کیا کہتا ہے رات کے دو دو بجے تک کمپیوٹر پر بیٹھ کے پڑتا ہے میں نے کہا جو بڑی اچھی بات ہے اب اس کے بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ میرے بارے میں کہ یہ مولیساں بھی کمپیوٹر کو جانتے ہیں تو اس کے والے صاحب پتہ نہیں کچھ چیز لینے گیا یا اندر سے کھانے پینے کی یا کچھ میں نے کہا بیٹا اپنا کمپیوٹر در دکھاؤ کہ میں نے کہا ہم کل میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مجھے دکھایا تو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی جو سکرین ہے وہ دیوار کے طرف تھی یعنی کمرے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا اور آواز کے لیے ہیڈ فون لگایا ہوا تھا تو میں ادھر جا کے بیٹھا جب میں نے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کیا تو اس کا رنگ جو ہے وہ بڑا گڑ بڑ ہونے لگا جیسے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو کمپیوٹر آتا ہے مولی صاحب کو جب میں نے اس کے ڈسٹ آپ اور کچھ فولڈر کھولے تو اللہ معافی دے اتنا کچھ مواد برا پڑا ہوا کہ میں پریشان ہوں اب میں سوچوں یہ بچہ چھوٹا ہے جو ابھی میڈل میں آٹھویں کلاس میں پڑھ رہا ہے اور اس کا باپ میں اس کو باپ کو کیسے بتاؤں اور باپ فخر سے کہہ رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا بیٹا رات کے دو بوجہ تک کمپیوٹر پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے میں نے جاتے ہوئے اس کے والد کو سمجھایا کہ میں نے کہا بھائی اس اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کرو کہ اس کمپیوٹر کی سائیڈ چینج کر دو اور اپنے گھر میں ایسی جنہوں پر رکھو کہ تم جاتے آتے اس کی سکرین کو دیکھ رہے ہو کہ لگا وہ کیوں میں نے کہا بہتر ہے برحل وہ کمپیوٹر کو میں نے سائیڈ چینج کروا دی بجائے اس کے کہ اس کو یک دم اس کے بیٹے کو جو ہے وہ برا بنا دیتا اور بیٹے کو میں نے الگ سے سمجھا دیا کہ بیٹا یہ سب چیزیں ڈیلیٹ کرو اور آئندہ سین برائیوں سے بچو تو تجسس اولاد کے بارے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں پہ بلا وجہ بھائی بہن بیوی خامد اچھا عورتوں کی بعض عورتوں کے عادت ہوتی ہے خامد گھر میں آیا اس کی جیبوں کی تلاشی لینی اس کے موبائل کی تلاشی لینی پھر کیوں کر رہے ہو ایک تو ہے ضرورت ہے اس گمان میں کہ شاید یہ باہر سے کچھ کر کے آیا ہو دیکھیں یہاں سے تجسس شروع ہوتا ہے اور یہاں سے بدگمانی شروع ہوتی ہے اور پھر جب انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک جب انسان نیلے رن کا چشمہ پہلے نا اس کو ہر نیلی چیز نظر آتی ہے جب پہلے سے گمان کر لیا نا کہ اس کو برا بنانا ہے تو کوئی جو کوئی نکل آئے گی جیسے برا بنا دیا جائے گا میں اس میں کسی کا دفعہ نہیں کر رہا ہوں لیکن دونوں سیڈوں سے اصلاح کے لیے کر رہا ہوں دونوں سیڈوں سے اصلاح کر رہا ہوں خامد بھی جو ہے وہ بلا وجہ بیوی کے جو ہے وہ تلہ دیکھنی کش کرے وہ کہا جاتی ہے کدر ہوتا ہے کون ہوتا ہے فلا ہوتا ہے فرمایا وَلَا تَجَسَسُ اوہ بھئی زندگی کو اپنے اس گھر کو جنت کا گھر بنانا چاہتے ہیں نا تو اللہ کے لیے ان آیات کو گھر کا جو ہے وہ ایک آؤونہ اور بچھونہ بنا لے اور پھر دیکھیں گھر کے زندگی کتنے سکون سے گزرتی ہے دماغ میں رکھیں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے مجرم ہے تو اللہ کا ہے مجرم ہے تو اللہ کی ہے جہاں تک اصلاح کی ہے وہ اکر نہیں ہے الامر بالمعروف ونہم انکر پورا لانا ہے لیکن اس حد سے کہ نماز چھوڑ رہا ہے نماز چھوڑ رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں اس بات کی پرواہ ہے کہ فلان سے اور فلانی سے اور فلان سے بات کیوں کی اللہ کا حکم نماز چھوڑنے پر وہ غصہ نہیں آتا جتنا غصہ آپ کو اس پر کیوں اللہ کے حکم چھوڑنے پر بھی اتنا غصہ کرے اللہ کی نافرمانی اس پر بھی تو اتنا غصہ کرے اس کا مطلب اس نافرمانی پر یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے لیکن اس نافرمانی پر اتنا غصہ آنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی